جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں ملک سے باہر ہوں اور اس وقت سفر کے دوران مجھے صرف پہلی اطلاع یہ ملے کہ عثمان ڈار صاحب نے اطراف کر لیا ہے وہ اچانک کامران شاہد صاحب کے شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ نو مئی اور دس مئی کو جو کچھ ہوا اس کو سارا سارا ڈیزائن جو ہے وہ امران خان صاحب نے کیا تھا اور یہ ایک بڑا اطرافی بیان ہے اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کو بڑا کورام برپا ہے اور بہت سارے لوگ کامران شاہد بیچارے کو ان کی باقیدہ مرمت کر رہے ہیں جو میں نے دادا لگایا سب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا لیکن یہاں پہ دو چیزوں کو لوگ مس کر جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عثمان ڈار صاحب کا آنا ایک سٹوری نہیں تھی اگر یہ سٹوری ہے تو کیا پاکستان کے اندر کوئی اینکر یا کوئی جنرلس اس سٹوری کو مشرد کر سکتا تھا کیا وہ اس اپارچنٹی کو اویل نہ کرنا چاہتا تو دیفنیلی اگر جس نے یہ اپارچنٹی اویل کیا میرا خیال ہے وہ جنرلسٹ ہے تو کامران شاہد صاحب کا پہلا کریڈ یہ ہے کہ انہوں نے اس سٹوری کو انرث کیا کیونکہ اگر یہ سٹوری کسی اور کے پاس بھی ہوتی تو وہ بھی اس پہ دیفنیلی کرتا ہے انٹرویو کرتا تو پہلا کریڈ تو کامران شاہد کا ہے کہ وہ عثمان ڈار صاحب کو پوری عوام کے سامنے لیا ہے اور لوگوں نے عثمان ڈار صاحب کو محسوس کیا دیکھا اور ان کی گفتو بھی سنی دوسری چیز یہ ہے کہ ڈار صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی آدمی تھے اور بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جو سوشل میڈیا اپریٹ کیا جاتا تھا اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ سیال کوٹ کے اندر بھی تھا اور اسے فینس بھی عثمان ڈار صاحب کرتے تھے اور اس کی لک آفٹر بھی عثمان صاحب بھی کرتے تھے بہرحال یہ میرے شو میں آتے رہتے تھے میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں وہ شاید مجھے سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک وہ پی ڈی آئی کا حصہ رہے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کا جی جان سے ساتھ دیا ہے بلکہ ڈٹ کے کیا ڈٹ کے ساتھ دیا اور وہ وہاں تک چلے جاتے تھے جہاں تک کوئی اور نہیں جاتا تھا تو یہ ان کا اس وقت کا کریڈٹ تھا اور اس کے بعد جب اب وہ پبلک کے سامنے آئے ہیں تو ایک نیا روپ ہے عثمان صاحب کے یہ جو نیا روپ ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ سب کا خیال یہ تھا کہ شاید سارے لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن دار صاحب ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ عمران خان نے ان کے خواجہ آصف کے سامنے ہار کے باوجود ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور انہیں ایک ایسی وزارت دی گئی تھی جس میں کربو روپے تھے اور بہت بڑا لیول پہ جو فنڈ تھا نوجوانوں کا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ امور نوجوانوں کے منیسٹر بھی تھے اور ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو عموماً وفاقی حکومت کے پاس یا وفاقی وزرہ کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا تو سب کا خیال یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اسمان دار صاحب امران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر اچانک دار صاحب غائب ہو گئے اور غائب ہونے کے پیچھے بھی ایک سٹوری بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے خود رضا کارانہ طور پر بتا دیا تھا کہ میں کراچی میں اور مجھے گرفتار کر لیا جائے بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد پ پھر یہ حراست میں رہے اور غائب رہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسمان دار صاحب کہاں ہیں بلکہ ان کے لیے تو ایک تحریک چلاتی نہیں پیٹھی آئی کہ اسمان دار صاحب کو رہا کیا جائے یا اسے عدالت میں پیش کیا جائے میں خود بھی یہ چاہتا تھا کہ دار صاحب ہوں یا صداقت اباسی ہوں یا شیخ رشید ہوں یا پھر فرخ حبیب صاحب ہوں جو ظاہر ہے مجھے پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے جو انسانی حقوق ہیں ج جو ان کو دستور اور آئین اور قانون حق دیتا ہے وہ انہیں ضرور ملنے چاہیے تو بہرحال یہ دار صاحب غائب ہو گئے اور اس کے بعد پھر اچانے کیے اپیر ہوئے اور اس میں انہوں نے کھل کے بیان کیا کہ نو مئی کو دس مئی کو ہوا کیا تھا تو میرا خیال ہے جو اسمان دار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ امران خان صاحب کو ایک لمبی سزا دینے کے لیے کافی ہے اب تو میرا خیال ہے امران خان صاحب کے پاس کو آپشن نہیں بچے گا کیونکہ ایک انسائیڈر جو بہت زیادہ قری خریب تھا امران خان کے اس نے کہہ دیا کہ امران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور باقیدہ ایک بیزائن کی ہوئی مہم تھی اور اس کا جو مقصد انہوں نے بیان کیا وہ بڑا خوفناک ہے لیکن وہ مقصد جو ہے یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے میاں شباشی صاحب نے بیان کیا تھا جب وہ پرائیم میسٹر تھے تو ایک بار جنرلسٹوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تھا جس میں میں بھی شامل تھا تو وہاں پرائیم میسٹر کی حیثیت سے میاں شباشی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نو مئی اور دس مئی کو ہوا اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو نئے آرمی چیف ان کو اٹھایا جائے بلکہ اس وقت میں شباشی صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ یہ فوج کے اندر بغاوت پھلانے کا پورا پورا ایک پلان تھا کہ بغاوت ہو جائے اندر سے اور جو جنئر افیسرز ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا سینئر کے عدد کے سامنے کھڑے ہو جائیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت یہ پرائیم میسٹر نے کہا تھا اور اس کے بعد مختلف و موقعات پر مختلف لوگوں نے کہا خجاسر صاحب کے موں سے بھی سنا ہم نے ایسر اقبال صاحب سے بھی سنا شاید خاکان عباسی صاحب سے بھی سنا ایک وقت بلکہ جو جنرلسٹ میانوازشی کے ساتھ اسوسیٹ ہیں وہ انہوں نے بھی کہا کہ میانوازشی صاحب نے لندن کے اندر بھی یہ کہا تھا پھر عساق ڈار صاحب سے بھی یہ سنا گیا پھر جو پی ٹی آئے کے منعرف لوگ ہیں جس میں پرویس خٹک صاحب شامل ہیں انہوں نے بھی کہا پھر جہانگیر ترین صاحب نے کہا پھ علیم خان صاحب نے کہا پھر ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل تھے جو منسٹر رہے ہیں انہوں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ جنرل آسم منیر صاحب کو ہٹایا جائے اور اس سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی آرمی چیف کی تو اس وقت ایک بہت بڑا دھرنا پلان کیا گیا تھا اسلامباد میں اور عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر کے یہاں پہ پہنچے تھے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جنرل آسم منیر کے جگہ ان کی مرضی کا ایک جنرل بلکہ دو جنرل کا نام انہوں نے دیا تھا اس وقت ان میں سے کسی ایک کو بطور آرمی چیف الیکٹ کر لیں یا سیلیٹ کر لیں لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر یہ نو مئی اور دس مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ظاہر ایک گورنمنٹ کہتی رہی کہ بتاتی رہی کہ ان سائیڈ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو جائے جو نئے آرمی چیف ان کے خلاف بغاوت ہو جائے اب عثمان ڈ پیسز کھڑے ہو جائے آرمی چیف کے خلاف تو اب پھر کیا چیز بچتی ہے ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو اب ان سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ صرف عثمان ڈھار صاحب واحد آدمی نہیں ہے جو ابھی یہ سب کچھ انکشاف کر رہے ہیں بلکہ ان کے بعد صداقت عباسی صاحب بھی ہیں صداقت عباسی صاحب کے جو انکشافات ہوں گے وہ سب کو حیران کر دیں گے پھر شیگر شید صاحب جو عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ جلا دو آگ لگا دو برباد کر دو توڑ دو گرا دو اب ان کا بیان بھی اکتہار ہے وہ کسی وقت وہ بھی سامنے آئیں گے جب وہ آئیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حیرانی کر دیں گے کیونکہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شیخ رشید صاحب اس لیول پر چلے جاتے ہیں شیخ رشید صاحب کیونکہ بہت ہی نازک مزاج آدمی ہیں ان کو تو بڑا اچھی کوالٹی کا کموٹ چاہیے ہوتا ہے پھر انہیں نہانے کے لیے ٹپ چاہیے ہوتا ہے پھر انہیں سروسیز موجود نہیں ہیں تو جب شیخ رشید صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے ٹپ دے دیں اور مجھے کموٹ دے دیں اور مجھے میری مرزی کے خوراک دے دیں تو اس کے بعد جب وہ کہیں گے سب کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ جواب بچے گا پھر ہمارے دوست فرخ حبیب صاحب جو ہیں وہ بھی غائب ہیں اور فرخ حبیب صاحب کے پاس وہ موبائل فون ہے جس کے اندر سے انسٹرکشنز دی جاتی تھی اور اس کے اندر پورا پلان ہے گو تو فرخ حبیب صاحب نے اس کے اندر سے ڈیٹا ریز کر دی ہے لیکن اس کے باوجود جب اس کو ڈی کوڈ کیا جائے گا تو اس میں سے وہ ڈیٹا نکل آئے گا جو فرخ حبیب صاحب کے ذریعے سے کارکنوں تک پہنچتا ہوتا تھا تو فرخ حبیب صاحب بڑے کمزور وکٹ پہ ہیں وہ تو ظاہر گرفتار بھی گوادر سے ہوئے ہیں اور ان کی فیملی کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کس طرح گرفتار ہوئے بلکہ کچھ لوگوں گا تو یہ بھی کہنا ہے کہ فرخ حب حبیب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہوگی ہے ذہن میں رکھیے گا اور پھر ان سب کے ساتھ سا صداقت عباسی صاحب جو میرے دوست بھی ہیں اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ بڑا دبنگ آدمی ہے جرت ملا آدمی ہے جتنا عرصہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے انہوں نے بہت ایفٹ کی بڑی قربانیاں دی گو ان کو وہ صلاح نہیں ملا جو عمران خان صاحب نے باقی سب کو دیا لیکن اس کے باوجود اس آدمی نے ان کا ساتھ دیا تو صداقت عباسی صاحب کی ج حیران کر دے گی سب کو کیونکہ ان کا بیان بھی آلموسٹ یار پڑا ہوا ہے تو اب یہ دیکھئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب رلائے کرتے تھے عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ میری جو کشتی ہے جو ریاستہ مدینہ میں لینڈ کرے گی یا ریاستہ مدینہ بنائے گی اس میں پرویز خٹک صاحب شامل ہوں گے اس کے اندر چوزی پرویز اللہی صاحب شامل ہوں گے اس کے اندر علیم خان صاحب شامل ہوں گے اور اس سے پہلے جانگیر ترین صاحب شامل ہوں گے پھر اس کے بعد اس کا جو چپو ہیں وہ عثمان ڈار صاحب ہوں گے پھر ایک چپو جو ہے وہ عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب ہوں گے اور جو ریاستہ مدینہ کی کشتی ہے اس کے کیپٹن جو ہیں وہ شیغر شیز صاحب ہوں گے اور پھر اس کے جو وزیر اطلاعات ہوں گے ریاستہ مدینہ کے وہ فرخ حبیب صاحب ہوں گے تو اب آپ سارا سیناریے خود اندادہ لگا لیجئے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے ریاستہ مدینہ بنانی تھی وہ سب تو تدر بطر ہو چکے ہیں بل بلکہ انہوں نے ایک ہفتہ پریشر پرداشت نہیں کیا وہ کچھ عرصہ چھپے رہے اور اس کے بعد دارے گرفتار ہوئے گرفتار ہونے کے بعد ان میں سے جو جو شخص باہر آ رہا ہے وہ جس قسم کے انکشافات کر رہے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو خود اعلان کر دینا چاہیے کہ میں سیاستہ سے اتائب ہو رہا ہوں اور آئندہ سے میرا سیاستہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سب کو سلام پیش کر کے ان کو اگر ایک ایگزٹ پلان ملتا ہے کہ وہ سعودی ریبیا چلے جائیں پانچ دس سال کے لیے اور اس کے بعد وہ یوکے چلے جائیں کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پلان لے لینا چاہیے کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر دم خم نہیں بچا جب ان کے وہ سارے لوگ جن کی بنیاد پر یہ ریاستہ مدینہ بنانا چاہتے تو وہ سب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو اب عمران خان صاحب کس برتے پر کھڑے ہیں وہ کیوں یہ کھڑے ہیں اور کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری دم تک لڑوں گا کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اب آخری دم تک لڑنے کا آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ باہر نکل بھی آتے ہیں تو اس کے بعد یہ سیاست کس کی بنیاد پر کریں گے کیا فرق حبیب صاحب کو لے کے چلیں گے کیا عثمان ڈار ساہب کو لے کے چلیں گے کیا یہ صداقت علیٰ برسی صاحب کو لے کے چلیں گے کہ کیا یہ پرویس خٹک صاحب کو دوبارہ پارٹی میں لے کے آئیں گے کیا یہ علیم خان صاحب کے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پوری پارٹی جس کے اندر آمر کینی صاحب شامل ہے جس کے اندر عصد عمر صاحب شامل ہیں جو اس وقت باقیدہ وعدہ محق قواہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب لوگ جب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے تو اب عمران خان صاحب سیاست کریں گے کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے تائب ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد جس شخص کا بیان آ رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دے گا وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جو گھر کے اندر کی صورتحال بتائے گا وہ یہ بتائے گا کہ بشہ بی بی کیا کیا کرتی رہی ہیں اور ان کے صاحبزادوں کے پاس کہاں کہاں سے ٹھیکے آتے رہے کس نے کون سی گاڑی دے کس نے ان کو کتنا پیسہ دیا اور ان کا جو ایک بیٹا جو اس وقت بھی زیرے علاج ہے اور اس کے اوپر ایڈکشن کے چارجز ہیں کہ وہ ایڈکٹ ہے جب اس کے بارے میں پتا چلے گا تو سب لوگ حیران ہی رہ جائیں گے کہ وہ صاحبزادے کیا کیا کرتے رہیں تو وہ جو انکشافات ہیں جو بشہ بی بی سے رولیٹڈ ہیں وہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جڑوں سے ہلا دیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عمران خان صاحب کی پالٹس کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب حالات کو سمجھنا چاہیے اور حالات کو سمجھنے کے بعد انہیں توبہ تائب ہو کے سیاست کا چپٹر کلوز کر کے یا سردس کلوز کر کے جو ان کو ایک ایک ایگزٹ پلانٹ دیا جا رہا ہے وہ انہیں لے لینا چاہیے کیونکہ ظاہرہ سیاست تو نہیں کر سکیں گے الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے اور اگر اس سب کچھ مل بھی جاتا ہے تو ان کے پاس امیدوار کہاں سے ہوں گے کیا یہ ڈارڈ صاحب کو دوبارہ پارٹی میں لے کے آئیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ لیں خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ لیں تو اب آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس جو ایک حقیقت ہے تو اب سوال پھر وہی ہے کہ وہ جو تورپ کا پتہ ہے کہ وہ آخری آدمی کون ہے جو عمران خان صاحب کو سب سے دست پنچائے گا تو وہ چیز بڑی دلچسپ ہے جو ظاہر ہے میں آج کے ویلا کے آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ ہیں خاور مانیکہ صاحب یاد رکھئے گا کہ خاور مانیکہ صاحب انسائیڈر ہیں کیونکہ خاور مانیکہ صاحب سے بوشہ ویبی کی طلاق ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بوشہ ویبی ان کے ساتھ رابطے میں تھی اور پنجاب کے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں تھی بہت سی ایسے چیکٹر تھے بہت سی ایسے ٹھیکے تھے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو خاور مانیکہ صاحب کے ذریعے بوشہ ویبی کرتی رہی تو ایک خامد جو آپ کا خامد نہیں رہا جس کے ساتھ آپ کی طلاق ہو گی ہے اور دوسرا خامد جس کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں اور وہ پرائیم اسٹر ہے پاکستان کا ملکہ تو اب آپ درمیان میں ایک خامد کے اختیارات کو دوسرے خامد کے اختیارات کے ساتھ کیسے شیئر کر رہی تھی تو جب خاور مانیکہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئے گی تو میرا خیال ہے وہ پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گی کہ پرائیم اسٹر ہاؤس کے اندر اور پرائیم اسٹر آفیس کے اندر ہوتا کیا رہا ہے اور اس میں عثمان بزدار صاحب کا کیا کیا کام تھا اور وہ کیا کیا کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عظم خان صاحب سے کیا کیا فائدے اٹھاتے رہے پھر کون سے منسٹر نے کون سا تحفہ دیا کون سا منسٹر کی صاحبزادے کو کہاں لے کر گیا اور کس نے کیا آفر کے وہ جو چیزیں ہیں وہ بڑی حیران کن ہوگی تو آخری جو گواہ ابھی آنے والا ہیں وہ ہیں خاور مانیکہ صاحب تو خاور مانیکہ صاحب کی جو گواہی ہوگی وہ میرا خیال ہے سب کو حیران کر دے گی اور خاور مانیکہ صاحب کسی وقت بھی سامنے آ کے قوم سے خطاب فرما دیں گے کیونکہ وہ بھی بہت نازک صورتحال کا شکار ہے تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ہوا تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر ایک کوہران برپا ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب کو بہرحال پھر میرا وہی مشروع ہے کہ انہیں اب ایکزٹ پلان لے لینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اب پتے بچے نہیں ہیں جو پتے ہیں وہ اب باقیدہ ان کو ہوا دینے لگے ہیں صرف دو پتے بچے ہیں اور وہ پتے بھی اب زیادہ دیر تک عمران خان صاحب کی شاخ پر ٹک نہیں سکیں گے ان میں ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب گو ابھی تک وہ کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاہ صاحب کی نظر چیئرمن کی سیٹ پہ ہے اور جب تک چیئرمن کی سیٹ کے اوپر ان کی نظر ہے اس وقت تک تو وہ قائم رہیں گے جب انہیں محسوس ہوگا کہ اب یہ سیٹ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پیش شاہ صاحب نہیں سٹینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چوڑی پرویز علائی صاحب ہیں اور چوڑی پرویز علائی صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انتہائی سینئر وکیل ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کا مقدمہ لٹ رہے ہیں وہ جب چوڑی پرویز علائی کے ساتھ ملے تو چوڑی پرویز علائی صاحب نے ان سے کہا کہ یار گل سن ایسان لڑن دے نال کوئی فائدہ نہیں ایک خانوں کو وہ کوئی بندہ لبے بندہ لب کے تو فویدنال گل کرے فویدہ گل لبے دی تو انہوں نے چوڑی پرویز علائی صاحب نے جو اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باقیدہ عمران خان صاحب کو میسیج دیا اپنے ایک سینئر وکیل کے ذریعے اور اس وکیل کے ذریعے انہوں نے ایک میسیج دیا عمران خان صاحب کو بھائی صاحب کو منترلہ کرو اور جان چھڑاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو چوڑی پرویز علائی صاحب خود ایک ایگزٹ پلان لینا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو سابزادے اسو اسپین کے اندر ہیں ان کی اگر جان چھوٹ جائے اگر اسٹیبلشمنٹ یہ وعدہ کر لے کہ اس کو نہیں گرفتار کیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی زیادہ خوفناک مقدمے نہیں بنیں گے تو چوڑی پرویز علائی صاحب بھی ایکزٹ پلان لینے کے لیے تیار ہیں صرف ان کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ مونس علائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو مونس علائی صاحب کو وہ ڈھال بنا کے کچھ نہ کچھ منت کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر چوڑی پرویز علائی صاحب بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس کوئی بندہ بچے گا نہیں تو عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ایکزٹ پلان جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ لے لیں ورنہ ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ آئیں گے بولتے رہیں گے اور آخر میں صرف بشہ بی 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 بچے گی اور بشہ بی بی کے بارے میں بھی کوئی شخص حتمی دور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آخری وقت تک عمران خان صاحب کا ساتھ جائیں گے